بسم اللہ الرحمن الرحیم رواہ ابو داود یہ حدیث سنن ابو داود میں ہے خادم رسول حضرت عانس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف کو مکمل کرو اس کے بعد جو اس سے قریب ہو اس کے بعد اگر کوئی جگہ باقی رہ جاتی ہے تو وہ آخری صف میں رہے اس حدیث میں صفوں کی درستگی کا طریقہ بتایا گیا پہلے آگے کی صف مکمل کریں جب وہ پوری ہو جائے تو دوسری صف جب وہ پوری ہو جائے تو تیسری صف اس کے بعد چوتھی پانچویں آگے کی صفوں میں جگہ خالی ہے تو پیچھے صف بنانا درست نہیں ہے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے گرمیوں کے دنوں میں فین کے نیچے یا اپنی جگہ خاص کر لیتے ہیں سامنے والی صف میں جگہ خالی رہتی ہے یہ درست نہیں ہے مسند احمد ابن حنبل سنن ابو دعوت اور سنن ترمیزی کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی نماز دہراؤ اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے تو صف میں جگہ خالی ہوتے ہوئے پیچھے سب بنانا صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز دہرانے کا حکم دیا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آگے کے صف میں جگہ خالی تھی اس نے پیچھے سب بنا لی تھی لیکن اگر کوئی شخص پیچھے اکیلے نماز پڑھتا ہے اور آگے صفوں میں جگہ خالی نہیں ہے تو ایسی صورتوں میں صحیح اور درست ہے بعض طریقہ لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ صف مکمل ہو گئی ہے اب پیچھے کوئی نہیں ہے تو اکیلے آنے والا سامنے سے ایک آدمی کو پیچھے کھینچ لیتا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسا عمل کرتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے تو ہمیں پہلے صف میں مکمل کرنی چاہیے تاکہ جو کمی ہو خامی ہو وہ آخری صف میں ہو اگر کوئی معذور ہے کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے یا پہلی صف میں شریک نہیں ہو سکتا ہے چل نہیں سکتا ہے تو اس کے لئے اجازت ہے لیکن زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے صفوں سے لگا ہوا ہونا چاہیے اگر کوئی صف سے بالکل الگ تھلک پڑھتا ہے تو یہ درست نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حرب العالمین ہم تمام لوگوں کو نمازوں میں صفوں کی درستگی کا خیال کرنے کی اور سنت کے مطابق صفیں درست کرنے کی توفیق نائت فرمائے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحمن آمین